میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو میر چینل آئیشہ ہیلتھ ویڈ بیوٹی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سفید بالوں کو سیاہ کرنے کے تین ٹوٹکے بتاؤں گی آپ نے ان تینوں ٹوٹکوں کو ہی فالو کرنا ہے یہ بہت ہی آزمودہ ٹوٹکا ہے اور اس کا ریزلٹ 100% آپ کو ضرور ملے گا لیکن آپ نے تینوں سٹیپ کو فالو کرنا ہے یعنی تینوں نسکوں کو فالو کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ ایک سٹیپ کریں اور آپ بولیں کہ ہمارے بال تو سفید ہی سفید ہیں کالے تو ہوئے نہیں تو دوستو اس کے لیے آپ ان تینوں ٹوٹکوں کو ایک ساتھ ٹرائے کیجئے گا ایک مہینے کے استعمال سے آپ کے بال انشاءاللہ کالے ہو جائیں گے تو دوستو پہلے ٹوٹکے میں میں سب سے پہلے آپ کو آئل بنانا بتاؤں گی جس کے استعمال سے آپ کے بال ہمیشہ کے لیے سیاہ ہو جائیں گے تو دوستو اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے لیں گے ہمیں کلین بول اب اس میں ہم بادام کا تیل ایک چوتائی کپ ڈالیں گے ایک چوتائی کپ اس کے اندر ہم بادام کا آئل ایڈ کریں گے اور اب اسی ایک چوتھائی کب کا آدھا حصہ ہم کیسٹر آئل اس کے اندر ایڈ کریں گے یعنی جتنا بادام کا تیل ڈالا ہے اس کا آدھا حصہ کیسٹر آئل کا ڈالنا ہے اور تیسری انگریڈینٹ جو اس آئل میں ہم ایڈ کریں گے وہ ہے دوستو ایک چائے کا چمچ میتھی دانا جسے ہم فینوگرک سیڈ بھی کہتے ہیں اب لاش میں ہم اس میں ڈالیں گے کلونجی ایک چمچ میتھی دانا اور کلونجی پسا ہوا نہیں ڈالنا جیسے اوریجنل ہوتا ہے دانے والا ویسا ہی ڈالنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے انس کا پاورڈر نہیں ڈالا ہے دونوں کا اوریجنل ڈالا ہے میں نے جو مقدار بتائیے اگر بالوں کے حصہ سے کم پر جائے تو آپ اس کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں اب ان سب انگریڈینٹس کو کانچ کی شیشی میں ڈال دیں گے اب اس کانچ کی شیشی کو بوتل کو ڈھک دیں اور اسے اچھے سے ہلا لیں ان چاروں اشیاں کو خوب اچھے سے میکس کریں اس تیل کو آپ نے دو دن دھوپ میں رکھنا ہے سکت دھوپ میں رکھنا ہے آپ نے تقریباً بارہ گھنٹے اس تیل کو دھوپ میں رکھنا ہے یعنی ایک دن چھے گھنٹے تو دوسرے دن چھے گھنٹے اور آپ کا یہ بالوں میں لگانے کا تیل بلکل تیار ہو جائے گا سفید بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے ہفتے میں ایک بار آپ اس آئل کو ضرور ٹرائے کریں اپنے بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح سے مساج کرتے ہوئے لگائیں کم سے کم 45 منٹ تک آپ اس اپنے بالوں میں لگا رہنے تھے اور پھر کسی بھی ہر بار شیمپو سے اپنے بالوں کو واش کر لیجئے دوستو اس کے استعمال سے آپ کی بالوں کی گروت بہت زیادہ ہوگی اور بالوں کو ایک مہینے میں ہی تیل اوریجنل بلکل کرنا بھی شروع کر دے گا اس آئل کا ایک اور بڑا زبردست فائدہ یہ دوستو کہ بالوں کے گرنے کو بہت تیجی سے کم کر دیتا ہے اس آئل کو ہر بار فریش ہی بنانا ہے کیونکہ اسے دھوپ لگوانی پڑتی ہے اس لیے اسے بنا کر نہیں رکھ سکتے اب دوسرا ٹوٹکہ جو ہے آپ اس کو بھی اچھے سے نوٹ کر لیجئے گا ویڈیو کو بالکل بھی آگے پیچھے نہیں کرے گا تاکہ کوئی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو سکے اب میں آپ کو ہیر مارکس بنانا بتاؤں گی دوسرے ٹوٹکے میں پہلے جو میں نے آپ کو تیل بتایا وہ تیل آپ کے بالوں کے گروت اور کلر کو بلیک کرنا شروع کرے گا اب جو یہ میں مارکس بتا رہی ہوں یہ آپ کے بالوں کے کلر اور گروت کو اسٹرونگ کرے گا اور ریزلٹ کو دیل پہ بنائے گا اس کے لیے سب سے پہلے لیں گے ہمیں ایک کلین بول اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بلکل گھر کا تاسا بنا ہوا دھئی تقریباً دو چمچ اس کے اندر گرڈ یعنی دھئی ایڈ کریں گے اب اس کے علاوہ ایک کھانے کا چمچ آملا پاورڈر ایڈ کریں گے اب لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمو کا رس ایک بڑے سائز کا لیمو کا رس اس کے اندر نچھوڑ لیں گے دوستو یہ جو آملا کا پاورڈر میں نے اس کے اندر ایڈ کیا یہ آپ کے بالوں کو بلیک کرنے میں بہت زبردست کردار ادا کرے گا اس ماس کو لگانے کا طریقہ نوٹ کر لیں آپ لوگ اس ماس کو آپ نے بالوں کی جڑوں سے لگانا ہے شروع کرنا اور پوری لمبائی تک بالوں کو اس سے کور کرنے کی کوشش کریں آپ اس کی مقدار کو بڑھا سکتے ہیں جن لوگوں کے بال لمبے ہیں تو وہ اس کی کانٹریٹی ڈبل بھی کر سکتے ہیں اسے بھی آپ نے تقریباً 45 منٹ تک اپنے بالوں پر لگا لینے دینا ہے اور پھر کسی بھی ہربل شیمپو سے بالوں کو واش کر لینا ہے اس کے استعمال سے آپ لوگ خود چیک کریں گے کہ آپ کے بال بالکل نرم ملائم چمکتار اور کالی نظر آئیں گے آپ کو کچھ لوگوں کے بال بہت زیادہ سفید ہوئے ہوتے ہیں یا پھر کلر لگا لگا کر بالوں کا بیڑا گرک ہوا ہوتا ہے ایسی صورتحال میں اسے دو سے تین ہفتے استعمال کریں انشاءاللہ سپر ریزرٹ ضرور ملے گا اسے آپ نے نارمالی ہر ہفتے میں ایک بار استعمال کرنا ہے اب ذرا ترقیب کو غور سے دوبارہ دیکھ لیں آپ جو آئل میں نے آپ کو بتایا ہے اسے ہفتے میں ایک بار لگانا ہے اور یہ جو مارکس بھی بتایا ہے اسے بھی ہفتے میں ایک ہفتے استعمال کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تین دن بعد آئل اور اگلے تین دن بعد یہ والا مارکس لگائیں اس کا ریزرٹ دیکھ کے اور آپ کے دل کو ضرور تسلی ہو جائے گی تو مستقل مزاجی سے ان دونوں ٹوٹکوں کو آپ نے تین مہینے کرنا ہے تاکہ بالوں کا کلر پرمننٹ بلیک ہو جائے اس کے بعد مہینے میں ایک بار کر لیا کریں اتنا ہی بہت ہے چھے مہینے اسی ریوٹوین پر چلیں آپ کے بالوں کو بلیک لینے کی عادت ہو جائے گی تو دوستو اب آتے ہیں تیسرے ٹوٹکے کی طرف یہ نوسکہ بالوں کو فوری طور پر فل بلیک کرنے کے لیے ہے اسی لیے میں نے اس کو آخر میں رکھا ہے آخر میں بتا رہی ہوں اسے آپ نے تب استعمال کرنا ہے جب کہیں جانا ہو یعنی کوئی فنکشن شادی پارٹی وغیرہ میں اگر ایسا کوئی موقع نہیں بھی آ رہا تو مہینے میں ایک بار اسے لازمی کریں جیسے بالوں کو کلر کرتے ہیں بلکل ویسے ہی عادت بنا لیں اس کے لیے سب سے پہلے مہندی پارڈر لینا ہے لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے آپ کی زمیتاری کے پارڈر اصلی ہونا چاہیے آج کل پزار سے جو پیسیوں ہی مہندی ملتی ہے اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا مکس ہوتا ہے دھیان رکھی گا کئی بالوں کی ایسی کی تیسی نہ کروا کے بیٹھ جائیں میں نے اس مسئلے کا علاج یہ نکالا ہوا ہے کہ مہندی کے پتے پنساری سے لے کر خود پسواتی ہوں بال کالے کرنے کے لیے اتنی مہند تو کرنی پڑتی ہی ہے اب سب سے پہلے ایک کپ پانی لیں گے اور اسے اچھے سے بوائل کر لیں گے ایک بال میں ڈال کر جب یہ اچھے سے بوائل ہو جائے گا تو اس میں ہم ایک چائے کا چمچ بلیک ٹی استعمال کریں گے اور اسے اچھے سے اُبال لیں گے جب ایک بار اُبال آ جائے گا تو اس کا پانی الگ کر دیں گے اور پتی الگ کر دیں گے چائے کی پتی کو اچھے سے چھان لیں گے اب ایک الگ کپ یا گلاس لیں گے اب اس میں چار کھانے کے چمچ ہینہ پاورڈر اسی ہوئی یعنی ہینہ مہندی ڈال لیں گے اور اس کے علاوہ دو کھانے کے چمچ آملا پاورڈر ایٹ کریں گے اور لاسٹ میں ہم ایک ویٹامین ای کا کیپسول اس کے اندر ایٹ کریں گے ویٹامین کی کیپسول آپ کو آسانی سے میڈیکل سٹور سے مل جائیں گے اب ہم نے اس کا پیسٹ بنانا ہے جو بلیک ٹی چھان کر نکالی ہے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا شروع کریں گے اور ساتھی ساتھ چمچ بھی ہلاتے رہیں گے ایسا ہم اس لئے کریں تاکہ ہمیں پیسٹ گاڑا چاہیے ورنہ یہ بالوں میں لگنے میں پرابلم کرے گا جب آپ دیکھیں گے کہ گاڑا سا پیسٹ مشک ہو کر تیار ہو گیا ہے تو باقی چھائے والا پانی مت ڈالیں جتنے پانی سے یہ پیسٹ گاڑا بن سکتا ہے بس اتنا ہی استعمال کریں دوستو اب اسے لگانے کا طریقہ آپ لوگ نوٹ کر لیجئے اس پیسٹ کو آپ نے بالوں کی جڑوں سے لگانا شروع کرنا ہے اور پورے بالوں سے اس کو کور کر لیں اور 45 منٹ تک اسے بھی لگا کر رہنے دیں پھر تازہ بانی سے اپنے بالوں کو واش کر لیں شیمپو سے نہیں دونا شیمپو اگر دل جائے تو اگلے دن کر سکتے ہیں آپ لیکن اس ٹائم نہ کریں اب دوبارہ یہی بات بولوں گی کہ بالوں کی کانٹریٹی کے حساب سے آپ مقدار کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں یہ میں اپنے بالوں کی حساب سے بناتی ہوں تو میں نے اتنی ہی کانٹریٹی آپ لوگ کو بتائی دوستو ان تینوں رسکوں میں کسی چیز کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکل بے فکر ہو کر آپ اس کا استعمال کریں میرے دن ٹوٹکوں میں سائیڈ ایفیکٹ ہونے کا خشہ ہوتا ہے وہ میں خود آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں یہ بلکل سائیڈ ایفیکٹ فری ٹپس ہے بڑے سے بڑے پالر چلے جائیں مہنگے سے مہنگے کلر لے آئے آپ اگر ان تینوں رسکوں کا جیسا ریزلٹ آپ کو ملے گا وہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا یہ تینوں ٹپس تین مہینے کر لیں پکی پکی آپ لوگوں کی سفید بالوں سے جان چھٹ جائے گی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بھیرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل نہ بھولیں چینلیں آپ اجازتیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں اسی طرح کی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دوامی آدھکی غفی امان اللہ